الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام والصلاة والسلام وعلى ملا نبی بعد وعلى آلی وآسحابی وآزواجی وآل بیتی وآخبائی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُبَاشِرُونَ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَكْرَبُوهُ قَزَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ وَآيَاتِهِ لِلْنَّاسِ لِلْنَّاسِ لَا اللَّهُمْ يَتَّقُونَ قَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ وَسَلَّمْ مَنْ أَلَّفَ الْمَسْجِدَ أَلَّفَهُ اللَّهُ قَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ وَسَلَّمْ وَأَيْزَنْ قَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ وَسَلَّمْ مَنْ أَخَبَّ سُنَّتِي فَكَدْ أَخَبَّنِي وَمَنْ أَخَبَّنِي فَهُوَ مَا يَفِي الْجَنَّةِ اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ وَسَلَّمْ وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ وَخَرَجَ مِنْهُ أو كَمَا قَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ وَسَلَّهُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْإِزَّةِ أَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَاهٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَىٰ سَيِّدْنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدْ أَفْزَلَ صَلَوَاتِكَ بِعَدْدِ مَعْلُومَاتِكَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ بہترم صحابینِ کرام حسبِ ترتیب آج کا ہمارا موضوع انشاءاللہ العزیز اعتقاف کے فضائل اور مسائل ہے حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْيَشْبَعَ الْمُؤْمِنُونَ مومنِ کامل کی یہ نشانی ہے کہ وہ سیر نہیں ہوتا خیر سن سن کے دین سن سن کے سیر نہیں ہوتا اس کا رج نہیں بنتا اس کا جی چاہتا ہے کہ بار بار میں دین سنتا رہو اِزَا تَقَرَّرَ الْقَلَامُ عَلَى السَّمِئِ تَقَرَّرَ فِي الْقَلْبِ جب بات بار بار کان پہ آتی ہے تو وہ دل میں پکی ہو جاتی ہے اس لیے دین بار بار سننا اسی لیے جمعوں کا انعقاد کیا گیا ہے دین میں کہ خیر کی بات سننی خیر کے خطبے سننے اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے میرے استاذ محترم رحم اللہ کے پاس ایک زمیندار آدمی جٹ آدمی اس نے پوری بخاری شریف آٹھ دفعہ بیٹھ کے سنی تھی ہر سال سنتا تھا صرف اس وجہ سے کہ دین سنتا رہا ایک مولانا صاحب کا ایک آدمی امتحان لینے کے لیے گیا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے پہلے دور کی بات ہے تو جب وہ گیا تو مولانا صاحب ادھر نہیں ہے مسجد کا خادم موجود ہے کوئییں سے پانی نکالنے والا تو اس نے کہا استاذ کدھر ہے مولانا کدھر ہے نے کہا وہ تو نہیں ہیں کیا کام ہے یار ایک مسئلہ پوچھنا ہے اپنی طرف سے بڑا دقیق بڑا مشکل مسئلہ وہ یاد کر کے گیا تھا جب مسجد کے خادم سے پوچھا تو اس نوگلیوں پر سمجھا دیا تو وہ واپس آ گیا اس نے کہا کہ جس مسجد کے خادم کو اتنے مسئلہ یاد ہے اس استاذ کو کتنے یاد ہوگی یہ پہلے دور میں لوگ مسائل سنتے تھے یاد کرتے تھے میں ایک جگہ سے سبق پڑھ کے آ رہا تھا ایک پہاڑی پہ ایک بابا بیٹھا تھا بابا سید آمد مرہوم مقفور اس نے مجھے کہا کیا پڑھتے ہو میں نے کہا رکن دین کتاب اس نے کہا کہاں پہنچے ہو فلان جگہ ذرا مجھے بتاؤ تیمم کا یہ مسئلہ تو جب میں نے آگے سے بتایا تو میں نے پوچھا بابا میں پاس ہوں تو کہتا ہے اللہ کے فضل سے پاس ہوں حالانکہ بکریاں چرا رہا تھا بیڑے چرا رہا تھا تو مسائل میں انسان کو حمد کرنی چاہیے ایک ایک مسئلہ سو رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب بلتا ہے تو اس لیے آج اعتقاف کے چند مسائل سن لیں پہلی بات یہ ہے کہ اعتقاف مردوں کے لیے مسجد میں ہوگا اگر جامع مسجد ہو تو سب سے بہتر ویسے تو سب سے بہترین اور درجہ اور فضیلت والا اعتقاف مسجد الحرام مکت المکرمہ میں ہے ثانیاں دوسرے نمبر میں مسجد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہے اور تیسرے نمبر پہ مسجد اکسا بیت المقدس اللہ اسے آزاد فرمائے اس میں ہے پھر جو محلے کی مسجد ہے جہاں پانچ نوازِ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے وہ سب سے افصل ہے پھر کوئی بھی جامع مسجد ہو اس میں اعتقاف بیٹھنا ہے یہ مردوں کے لیے ہے اور عورت کے لیے گھار میں جو مسجد کی جگہ بنائی ہے وہ ہے اعتقاف نہیں ہے تو عارضی طور پہ بنا لے اس میں یہ جو مسجد میں عورت کا اعتقاف بیٹھنا ہے یہ مسئلہ غلط ہے ازواجِ متحرات ان کی مسجد بھی وہ تھی ہجرے بھی وہ تھے اس لیے ورنہ مسجد کے اندر عورت کا اعتقاف بیٹھنا اس کا کوئی وجود نہیں ہے اس نے گھر میں بیٹھنا ہے جگہ مقرر کی ہو کرنی چاہیے ہر گھر میں کبھی مجبوری ہو تو مرد پڑھ لیں ویسے سنتیں وہاں پڑھ کے آئیں عورتیں وہاں نماز پڑھیں تو اس عورت کے لیے جو جگہ مقرر ہوگی وہ کہے مقام مسجد کے ہوگی جس طرح مرد نے مسجد کے اندر سونا بھی ہے کھانا پینا بھی ہے اور اگر چھنڈک کے لیے نہانا ہے تو پھر مسجد کے اندر ٹپ بغیرہ کا انتظام کر کے نہائے کہ مسجد آلودہ بھی نہ ہو مستامل پانی سے ہاں اگر ضرورت پڑ گئی مسئلے میں شرم نہیں کرنی چاہیے اطلاع ہو گیا تو پھر باہر جا کے غسل ہانے میں غسل کر سکتا ہے ماز ٹھنڈک کے لیے برودت کے لیے مسجد میں کرے گا ہاں اگر گیا ہے واش روم میں سخت گرمی ہے جتنی دیر میں اس نے وہاں بیٹھنا ہے اتنی دیر میں آپ نے اوپر دو چار لوٹے ڈال دیتا ہے اس میں فقہہ نے اجازت رکھی ہے مستقل غسل کے لیے باہر نکلنا پھر وہ اعتقاف نہیں رہتا جس کا ثواب دو آج اور دو عمرے کا ہے اب جو عورت نے گھر میں جگہ مقرر کی ہے دو چرپائیوں کی تین کی چار کی اس کے لیے یہ نہانا وغیرہ سب وہی حکم ہے جو کہ مسجد میں مردوں کیلئے حکم ہے ان مسائل میں ایک دوسرے کو سمجھانا ضروری ہوتا ہے بعض اوقات یہ مسائل بیان کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں اتنی سختی نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے اتنی سختی کرنے کی جب نہیں ایک گھڑی بھی بغیر ضرورت کے مثال کے طور پر بیت الخلا میں گیا یہ تو ایک ضرورت ہے خدا نخستہ کوئی روٹی لانے والا نہیں ہے اس نے پہلے نیت کی ہے جا کے روٹی پکڑ کے آ جاتا ہے یہ ایک طبی ضرورت ہے آج کل تو یہ نہیں ہے ہمارے پاس تو الحمدللہ مسجد میں انتظام ہے کسی نہ کسی گھر میں کوئی بچہ ہے لے آئے گا بڑا لے آئے گا پڑوسی لے آئے گا جی طبی یا شریح کوئی عزار ہو اس کے بغیر بلکل باہر جائے گا تو زیر میں رکھنا اس کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا یہ دو حج اور دو عمروں کا ثواب اس طرح نہیں ملتا ہے بلکہ اس میں پابندی کرنی پڑتی ہے ایک آدمی کوئی سگرن کی عادت ہے جب وہ باشروب میں جا رہا ہے سگرن تو بری چیز ہے فرشتے اس بدبو سے دور ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اسے عادت ہے باشروب میں گیا وہاں بیٹھ کے پی رہا ہے یا آتے جاتے جلدی جلدی پی رہا ہے اس سے تو اعتقاف میں سواب میں کمی آئے گی لیکن ٹوٹے گا نہیں اور ماز سگرن پینے یا حقہ پینے کیلئے باہر جائے گا تو پھر اعتقاف ٹوٹ جائے گا اعتقاف اتنی بڑی عبادت ہے کہ صبح میں آج ایک خطیب کو سمجھا رہا تھا اس نے کہا درس دینا ہے تو میں مسائل سمجھا رہا تھا تو میں نے کہا کہ یہ ذہن میں رکھو یہ جو اعتقاف ہے یہ خاصوں کی عبادت ہے یہ عام لوگوں کی عبادت نہیں ہے یہ خواس کی عبادت ہے تھوڑا سمجھا اور اس بات کو کھولتا ہوں یہ اصل میں عبادت ہے شیخ عبدالقادر جلانی رحم اللہ جیسے لوگوں کی جنید بغدادی رحم اللہ جیسے لوگوں کی باع یزید بستامی رحم اللہ جیسے لوگوں کی معین الدین چشتی اجمیری رحم اللہ جیسے لوگوں کی مولا احمد علی لہوری رحم اللہ جیسے لوگوں کی سید انیت اللہ شاہ بخاری رحم اللہ جیسے لوگوں کی میں کس کس کا نام روں اصل میں یہ ان کیلئے ہے کہ اتنی سخت اور اتنی احتیاط اور اتنی فضیلت والی عبادت اور تھوڑا سور مسئلے کو کھول دیں یہ عبادت ہے رابع بسری جیسی عورت رحم اللہ تعالی وہ یہ عبادت کرتی تھی یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہر کوئی کر سکتا ہے مجھ جیسے اور آپ جیسا گنگار نالیک کمزور بھی کر سکتا ہے ورنہ اللہ یہ اگر تخصیص کر دیتے کہ نہیں صرف علیاء اللہ کر سکتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہے عبادت خاصوں کی اور جسے اللہ توفیق دے رہا ہے نا اس کے بارے میں گمان کر رو اللہ راضی ہے یہ ذہن میں رکھو بابا سندھی بیٹھے عدی علیب صاحب بیٹھے کاری ممتاز صاحب بیٹھے کوئی آدمی بیٹھے اس کے بارے میں خیال یہ ہونا چاہیے اگر اس میں شرک نہیں ہے شرک اور بدت نہیں ہے کہ نہیں یار اللہ اس پہ راضی ہے اللہ اس پہ راضی ہے اللہ اس طرح موقع نہیں دیتے ہیں اتنی دیر دس دن اپنے گھر میں رکھنے کی اور رہنے کی توفیق اس طرح نہیں دیتے ہیں یہ ذہن ہوگا تو انشاءاللہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا یہاں تک ہے کہ چونکہ دو حاج اور دو عمروں کا سواب مقبول کا ملتا ہے سبحان اللہ عمرہ کرنے کا سواب حاج کرنے کا سواب مل جاتا ہے فزیلت تو وہ نہیں ہوتی لیکن سواب مل جاتا ہے جس طرح حاج اور عمرے میں آدمی دعا کی درخواست کرتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے خطہ یرجہ یرجہ یہاں تک کہ وہ عمرہ یا حج کرنے والا واپس آ جائے تو اس وقت تک اس سے دعائیں کراؤ گھر تک نہ داخل ہو اس وقت تک دعائیں کراؤ وہ مغفور ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیئے ہیں دعائیں قبول ہوگی اس پہ عمل کرنا ہے اگر اس میں کوئی دلیل مانگے تو پھر میں دلیل دینے لگا ہوں میرے آقا رحمتِ دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا تھا اشرکنا اے ہمارے بھائی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا یہ جو ایک دوسرے کو کہنا ہے نا دعاؤں میں یاد رکنا ہے اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں بعض اوقات انسان ایک مسئیبت پریشانی میں ہوتا ہے یار میرے لیے دعا کرنا پھر جب کوئی کہہ دے اور وعدہ کر دو پھر دعا کرنی ضروری ہوتی ہے پھر وہ وعدہ ہے وعدہ خلافی نہیں کرنی اور یہ کہہ دینا کہ انشاءاللہ کروں گا اس میں بھی پھر دعا کرنی چاہیے عمومی اور خصوصی تو جس طرح ان کو کہنا ہے حج اور عمرہ کرنے والی یار دعا کرنا تو عورتیں عورتوں کو کہیں مرد مردوں کو کہیں بیشک مرد عورتوں کہیں ماں بینوں کو ماں بینیں مردوں کو کہیں بائیوں کو بزرگوں کو کہ ہمارے لیے دعا کرنا اتنے اثرات ہیں یقین کرنا میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا نہ کرنا چاہیے حاج اور عمرہ کرنے والا اولئے کا وفض اللہ اللہ فرماتے ہیں پریشتوں کو یہ میرے مہمان جا رہے ہیں سبحان اللہ تو حاق ادا جو اعتقاب پیٹتے ہیں وہ بھی اللہ کا مہمان ہوتے ہیں کیوں مسجد کیا ہے اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر میں وہ بیٹھے ہیں ان کا اعترام کرو وہ نوجوان ہے جتنا بڑا گناہ گار ہے وہ عورت ہے جتنی بڑی نیک یا گناہ گار ہے جب وہ بیٹھ گئے نا کوئی دل میں تڑپ تھی اللہ کو راضی کرنے کی تو وہ بیٹھے ہیں اس لیے انہیں دعا کا کہنے ہیں اگر مجھ سے کوئی اور دلیل مانگے تو ذہن میں رکھنا میں مرید ہوں سید انیت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا اور مجھے بہت فیدہ ہوا ہے حضرت کی بیعت کر کے اور مجھے اس پہ ناز بھی ہے کتنا بڑا ولی اللہ کتب عبدال عقیدہ ہمیں انہوں نے سمجھایا مردے نہیں سنتے یہ قبر نہیں وہ علیین میں ہے سجین میں ہے ہمیں مسئلے سمجھائے اور اللہ کا دین ہم تک پہنچایا ہے پوری زندگی دنیا سے محبت نہیں رکھی آخرت سے محبت رکھی ہے یہ لڑکیوں کا جتنا کام ہے جہاں جہاں ہو رہا ہے یہ سب ان کا صدقہ جاریہ ہے انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے اب سننا سید انیت اللہ شاہ بخاری مستجاب الدعوات تھے زیاء اللہ شاہ سب بخاری فرماتے ہیں اببہ جی کی بیماری آخری دو ماہ دیکھ کے میں نے کبھی تمنا نہیں کی کہ جاتے جاتے موت آ جائے میں سمجھ گیا کہ کتب عبدال بھی سے ہیں اور بیماری دیکھ کے دنیا سے گئے کیسی زبردست بات کی ہے کہ اگر کوئی آدمی نوجمان بوڑا مرد و عورت دو ماہ تین ماہ دو سال بیمار رہا بستر پہ رہا زخم ہو گئے جسم پہ کبھی بھی یہ نہ کہنا اللہ سخت نراز ہے وہ آزمیشی ہوتی ہیں اللہ پاک ساپ کر کے بلانا چاہتے ہیں تو سید انیت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی گجرات سے چلے گجرہ والا آئے ایک بزرگ تھے حافظ محمد ایوب رحمت اللہ تعالی میرے استاذ تھے تصوف اور تذکیئے کے تو ان کے پاس آئے حافظ صاحب میں کیوں آیا ہوں پتہ نہیں شاہ جی کیوں تشریف لائے ہو بھئی مجھے کوئی اوزر ہے میں تو اعتقاف بیٹھ نہیں سکتا حافظ صاحب آپ نے اعتقاف بیٹھنا ہے اس لیے میرے لیے دعا کرنی ہے کتنا بڑا آدمی ہے ہوتا ہے انسان کو رشک آتا ہے ہمیں ان پر رشک آتا ہے اور ہم جب جنید بغدادی باعیزید بستامی احمد علی لہوری حسین علی الوانی رحمہ اللہ اور شیخ عبدالقادر جلانی جیسے پیروں کا ذکر سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے لیکن ساتھ جب اپنے گھر کا پیر دیکھتے ہیں نیت اللہ شاہ بغاری رحمہ اللہ اور دل خوش ہوتا ہے کہ ہمارے پیر و مرشد کہتے تھے ان میں صفت کیا تھی اتنا مقام کیوں ملا اس نے جبال کی حد تھی اور میں کہا کرتا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی جو نسل کے ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں تو ان کا نبی علیہ السلام کا کیا کہنا سبحان اللہ لیکن انہیں مقام کیوں ملا اتباع سنت تھی سنت کی تابداری آپ جتنے بیٹھے ہو عام سے عام آدمی عام سے عام عورت سنت کی تابداری شروع کر دو بیسے یہ کام کریں گے سنت کے مطابق ہے یہ نہیں کریں گے سنت کے مطابق نہیں اپنی عزت بھی دیکھنا سکون بھی دیکھنا وقار بھی دیکھنا کل قبر میں جا کے دیکھو گے انشاءاللہ کتنی عزت ہوگی جس نے یہ شہوہ بنا لیا وطیرہ بنا لیا طریقہ بنا لیا راستہ بنا لیا کیا کہ بس ہر کام سنت کے مطابق ہے فَتَّبِعُونِي فَتَّبِعُونِي تو سیدہ نیت اللہ شاہ بخاری ایک سفر کر کے آتے ہیں کہ آپ سب نیک لوگوں میرے لیے دعا کرنا تو ہم اس طریقے پر عمل کریں گے اعتقاف والوں کو کہیں گے ہمارے لیے دعا کرنا اس کے اثرات ضرور ہوتے ہیں اندوستان میں ایک ڈاکٹر نے چیک کیا ایک ہلکے اور واد کے لیے لوگوں کو کہا دعا کرنا بلا ہلکے کے لیے اور دوسرے ہلکے کے لیے نہیں کہا تو اس ڈاکٹر کا بیان آیا تھا کہ جس ہلکے کے لیے شعبے کے لیے میں نے دعاوں کے لیے کئی لوگوں کو کہا تھا وہ بیمار جلدی ٹھیک ہو گئے تھے اس لیے ایک دوسرے کو دعا کا کہنا یہ سنت ہے اور بہت اچھا طریق ہے یار میرے لیے دعا کرنا میرے لیے دعا کرنا یہاں کئی طالب علم یا نوازی دعا کر رہے ہوتے ہیں بعض وقات وہ اتنے مستغرک ہوتے ہیں کہ میں بعض وقات کسی طالب علم کو کہہ کہ یہ خود جا کے تو میرے لیے بھی دعا کر دے تو آپ اس چیز پر عمل کیا کر کیونکہ دھرنا چاہے اس کی کوئی قدر ہو یا نہ ہو بہت بڑی چیز ہے اللہ فضل الرحمن صاحب کا دھرنا ہے فلاں کا دھرنا ہے فلاں دھرنا ہے ٹھیک ہے کہ بھئی دھرنا دے کے بیٹھ گئے یہ آجزی کے ساتھ اعتقاب والے بیٹھ جاتے ہیں اللہ معاف کرے گا تو ہم اٹھیں گے اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا تو ہم اٹھیں گے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے رشک آنا چاہیے اس کی بیوی نہیں بچے نہیں ماں باپ نہیں کاروبار نہیں مسروفیات نہیں مشغول نہیں ہے آکے بیٹھ گیا اللہ اب سونا بھی حالانکہ مسجد میں سونا بغیر اعتقاب کی نیت کے صحیح نہیں ہے اعتقاب کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم ہے کہ نظر مانی منت مانی میں اعتقاب بیٹھوں گا یہ واجب ہے نہیں بیٹھے گا سخت گناہگار ہوگا ثانیا دوسرے نمبر پہ سنتِ معقدہ علل کفایہ ہر مسجد کے جو نمازی ہیں محلے کے ان میں سے چند بیٹھ جائیں ایک بیٹھ جائیں جس طرح جنازہ فرض کفایہ یہ سنت معقدہ علل کفایہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا اور مستحب یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں آؤ تو اعتقاب کی نیت سے آؤ اس سے اعتقاب کا استعباب کے درجے میں ثواب مل جائے گا تو جتنے مسجد میں آتے تو اعتقاب کی نیت کا اندیعہ کر ہمارے اندر اتنی کمزوریاں ہیں اور وہ غلطی مجھ جیسے اور عام مولویوں کی ہے کہ ہم لوگوں کو بتاتے نہیں کوشش تو کرتے ہیں مغرب کی نماز ازان ہو گئی فجر کی ازان ہو گئی تخییت الوزو تخییت المسجد نہیں پڑھنے مغرب کے بعد پڑھنے ہے تو پھر فرض کے بعد پڑھو سنتوں کے بعد پڑھو جب ازان ہو گئی تو اس کے بعد مغرب پڑھنے ازان ہو گئی تو صبح کی سنتیں پڑھنے یہ کہیں مقام تخییت الوزو اور تخییت المسجد کے ہو جاتے ہیں لیکن زور میں آؤ تو پڑھا کرو تخییت الوزو دورہ کر بے شک زبان سے تخییت الوزو نہیں ووزو کی نیت سے کہ یہ اسے استقبال اور دعا دے رہے ہیں تخییت المسجد اور عورت جو اپنے گھر میں جگہ بنای ہوئی ہے وہاں ان ٹیموں میں زور ہے اثر کے بعد نفر صحیح نہیں اثر سے پہلے جو ہے نفر صحیح اور عشاء کی نمار اور اگر آئے اذان نہیں بھی ہوئی نا تو وہ اذان کے ساتھ منسلک نہیں ہیں تخییت الوزو اور تخییت المسجد وہ ہیں مسجد میں آنے کے لیے زوال کا ٹیم نہ ہو مکرو ٹیم نہ ہو اس لیے جو لوگ تخییت الوزو زور اثر عشاء میں پڑھتے ہیں تخییت المسجد پڑھتے ہیں ایسے ہوتا ہے استہ استہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اللہ کا قرب جو حاصل ہوتا ہے نا وہ ان نوافل کے ساتھ اور نفلی چیزوں کے ساتھ ہو جاتا ہے سبو کی نماز میں دو سنتے دو فرد چونکہ نیت ہی تخییت الوزو بھی ہو گئے تخییت المسجد بھی ہو گئے اسی طرح مغرب میں وہ جو فرض پڑھیں گے تخییت الوزو بھی ہو جائے گا تخییت المسجد بھی ہو جائے گا اور سبو کی نماز کے بعد جو بیس منٹ کے بعد جو سورت چڑھے اس وقت جو ہے وہ اشراع ہے دو پڑھو چار پڑھو حج مقبول کا سوام ملتا ہے پھر آگے دو گھنٹے کے بعد جو پڑھتے ہو وہ چاشت ہے مغرب کے بعد چھے رکھتے اور بیس بھی پڑھ سکتا ہے یہ پڑھو پھر اپنی روحانی حالت دیکھنا کہ کہاں پہنچ جاتے ہیں تو ایک اعتقاف ہے جو واجب ہے نظر مانی ہے ایک سنت معقدہ علل کفایہ ہے اور ایک ہے کہ جب بھی مسجد میں آؤ تو اعتقاف کی نیت سے ہو یہ تبلیلی بھائی جو مسجد میں سوتے ہیں کئی لوگ اتراز کرتے ہیں دوسرے فرقوں والے مسجد میں سوتے ہیں کھاتے بھیتے ہیں انہیں بزرگ مسجلہ سمجھاتے ہیں یہ اعتقاف کی نیت سے ہوتے ہیں اور اعتقاف کی نیت سے سو جانا مسجد میں اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی اور دوسرے نمبر پہ یاد رکھنا بعض عورتیں اعتقاف کے دنوں میں کسی سے بات نہیں کرنی جس سے پہلے بات کرنی جائز ہے اعتقاف کے دوران بھی جائز ہے پردہ کوئی اتقاف کے ساتھ خاص نہیں ہے پردہ تو بیسے بھی ہے اور بعض اوقات مرد بھی اشارے سے کئی ادھر تو علمی محول ہے ہمارے مڈیالے میں کئی جگہ اشارے سے بات کر رہے ہوتے ہیں اتقاف والے وہ غلط ہے ضرورت کی بات آدمی کر سکتا ہے نماز، روزہ، زکاة جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مسائل یاد کرنا سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا یہ اتقاف والے کے لئے ہاں جو گبوں کیلئے آ جاتے ہیں دوست یار یا عورتوں کے پاس عورتیں آگئی وہ جو اتقاف ہے وہ مگروح ہو جاتا ہے اس سے بچنا ہے اور ایک مسئلہ یاد رہا کہ عورت بیٹھی ہے محنس شروع ہو گئے مرد بیٹھ رہا ہے کوئی مسئلہ پیش آگیا کوئی فوت ہو گیا اور وہ اٹھ گیا تو پھر ایک دن کا اتقاف روزہ رکھ کے قضاء ہوگی دس اور نو دنوں کی نہیں ہوگی چاہے واجب ہے چاہے سنت مہقدہ ہے چاہے تین دن کا بیٹھا ہے جب وہ باطل کر دیا تو اتقاف ایک دن کا کیا کرے گا قضاء کرے گا لیکن روزے کے ساتھ کرے گا ایک آدمی کہتا ہے استاذی روزہ تو نہیں رکھ سکتا ہوں میں اتقاف بیٹھ جاؤں یہ عورت کہتی ہے وہ اتقاف سنت مہقدہ اور القفایہ نہیں ہوگا جو آج اور دو عمروں والے لیکن اگر ویسے جو مستحب ہے جس طرح ہم آئے رمضان کے علاوہ بھی آئے لیت کر لی عورتوں نے گھر میں لیت کر لی اسے روک ہو رہی مستحب درجے کا ثواب اسے مل جائے گا ایک آدمی کہتا ہے آج ستائیس نہیں ہے استاذی تاک رات ہے بیٹھتے ہیں مسجد میں اتقاف وہ تو وہ نہیں ہے لیکن استعباب کے درجے میں جو مستحب ہے اس کا ثواب مل جائے گا اور آخر میں سن لو جب اتقاف والا یا اتقاف والی اٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر فرشتے کہتے ہوا یا تقف الزنوب آیا تھا گناہوں کی گھٹڑیاں تھی جا رہا ہے یقین کر لو میں نے سارے گناہ مٹاتی عام آدمی کے گھر طبیعت سخت ہو تو کوئی آکے در نہ مار کے بیٹھ جائے میں نے رشتہ لینا ہے میں نے فلاں کام کرنا ہے تو وہ کہیں گے یار اتنے دن بیٹھا رہے کوئی اچھا جواب دو تو رب تو ہے بڑا فیازی والا بڑے کرموں والا دس دن تو دیرہ لگائے تو اللہ معاف نہ کرے یہ کبھی نہیں ہوتا انہو کا نبی خفیہ اللہ کا مزاج بڑا نرم ہے تو جو کل اعتقاف بیٹھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت سعادت والے لوگوں میرے لیے میرے والدین دوستوں کے لیے انجمن کے لیے پوری امت کے لیے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ سب کو صحیح اعتقاف کی لیت اور دعائیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا موسیقا